پولیس اور ایف سی کی فائرنگ سے کوئٹا کے نواہی علاقے خروٹ آباد میں پانچ مبینہ غیر ملکی دہشتگرد ہلاک ہو گئے تھے اپنے ابتدائی بیان میں سی سی پیو کوئٹا کا کہنا تھا کہ یہ خودکش حملہ آور تھے اور ان دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا اور یہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے کوئی کسی کے سامنہ کوئی مشاہ اللہ تعالیٰ کا شکر رہا بلکہ کامیہ آپریشن ہوا ہے کوئی کسی کے بیانے پولیس کا نہیں دو روز بعد ہی سی سی پیو نے اپنا بیان بدل لیا اب ان کا کہنا ہے کہ یہ چیچن باشندے پولیس اور ایف سی کی فائرنگ سے نہیں بلکہ بم دھماکے سے ہلاک ہوئے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو مبینہ دہشتگرد بم دھماکے سے ہلاک ہوئے تو چیک پوسٹ کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جائے وقوعہ پر بھی موجود نہیں تھے حالانکہ جائے وقوعہ پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے سی سی پیو کوئٹا کا یہ کہنا بھی کچھ عجیب لگتا ہے کہ دہشتگردوں سے آٹھ پاسپورٹ ملے ہیں حالانکہ آج تک کسی بھی خودکش حملہ آور نے پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کی ہماکت نہیں کی ہوگی اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ نہ ان سے کوئی دھماکہ خیز مواد برامد ہوا اور نہ ہی کوئی خودکش جیکٹ تاہم وزیرالہ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی نے اکھروڑ آباد میں پیش آنے والے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے اور دس روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے دوسری جانب کوئٹا میں پانچ مبینہ غیر ملکی دہشتگردوں کی ہلاکت کو انسانی حقوق کے رہنماؤں نے ماورہ عدالت قتل قرار دیا ہے اس حوالے سے اے ایچ آر سی پی کے سابق چیئرمن ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ مبینہ ملزموں سے نمٹنے کے لیے غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا یہ جو واقعہ ہے میں سوچتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی ایمیج پر ایک نیگٹیو اثر پڑے گا جو آلریڈی بہت نیگٹیو ہے کوئٹا میں خیزئی کے ایف سی چیک پوسٹ پر پانچ غیر ملکی افراد کی ہلاکت کے خلاف اہلیان محلہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اس واقعے کا اصخد نوٹس لیں قاضی سراج ڈان نیوز